حابل اور قابل کا واقعہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت ہوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا حابل اور قابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح آگازہ کے ساتھ جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا تو قابل اس بات پر راضی نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ آگازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا تم یہ بات مان لو اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لئے وہ تیری بہن ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا مگر قابل اپنی بات پر اڑا رہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو جس کے قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی قابل کھیتی باری کرتا تھا اور حابل جانور پالتا تھا چنانچہ قابل نے گہوں کی بالیاں اور حابل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لئے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے الہی ہماری قربانی کو قبول فرما آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابل کے قربانی کو کھا لیا اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی جس سے قابل کے دل میں حابل کے لئے گصہ حسد اور بغز پیدا ہو گیا اور وہ حابل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے حابل نے قابل سے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو میرے قتل کے لئے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایک قابل اقلیمہ تیری بہن ہے جو کہ حابل پر حلال ہو گئی اور تجھ پر حرام قابل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکامے نہیں آسکتی اس لئے وہ حابل کو ماننے کی تدبیر بنانے لگا اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابل نے دیکھا کہ حابل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح ماروں کیونکہ اس زمانے میں کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں مل رہا تو شیطان نے ایک جانور کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا یہ دیکھ کر قابل نے اپنے بھائی حابل کے ساتھ یہی کیا اور زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حابل کے سر پر مار دیا اور اپنے بے گناہ بھائی حابل کو قتل کر دیا حابل کے قتل کے بعد قابل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا اس لئے قابل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں چنانچہ وہ کئی دن تک بھائی کی لاش کو اپنے کندے پر لات کر ادھر ادھر فرتا رہا اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی چنانچہ اس جگہ پر دو قوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک ان دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ قوے نے اپنے چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑا خودا اور اس میں مرے ہوئے قوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا قوے کو دیکھ کر قابل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس قوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا اس طرح قابل کو معلوم ہوا کہ حابل کی لاش کو زمین میں گڑا خود کر دفن کر دینا چاہیے چنانچہ اس نے گڑا خود کر اس میں اپنے بھائی حابل کی لاش کو دفن کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئیں اور حابل کو نہ پایا تو اس وقت بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا لوگوں سے پوچھنے لگے کسی نے جواب دیا کہ حابل کچھ دنوں سے نمعلوم کہاں چلا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب کچھ چھوڑ دیا اور دن و رات حابل کے غم میں رہنے لگے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے خام میں دیکھا کہ حابل الغیاسو الغیاسو اے میرے باپ مدد کرو مدد کرو پکار رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زور زور سے رونے لگے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو حابل کی قبر پر لے گئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا نے قبر کھوٹ کر حابل کو دیکھا کہ اس کا بھیجا نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے لطپت ہے یہ حالت دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لاکر دفن کر دیئے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سو بیس بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابل کے کوئی نہیں مرا تھا روایت میں آتا ہے کہ جب حابل قتل ہو گیا تو سات دن تک زمین میں زلزلہ آتا رہا قابل جو بہت خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بلکل کالا پڑ گیا اور بسورت ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا وہاں عبلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگنی اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کرنا شروع کر دے چنانچہ قابل پہلا شخص بنا جس نے آگ کی پوجا شروع کر دی اور زمین پر قابل پہلا شخص بنا جس نے اللہ کی نافرمانی کی شرک کیا اور قتل کیا اور یہی وہ پہلا مجری میں جو جہنم میں ڈالا جائے گا حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون بہایا جائے گا اس کا ایک حصہ گناہ قابل پر جاتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا اور قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا آخر کار قابل کا انجام یہ ہوا کہ قابل کا ایک لڑکا تھا جو کہ اندہ تھا قابل کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا